منج پراسیر، پراتے سمرنی، وندنی، سب کو نمن کرتا ہوا ایسے سدھ ورند ہمارے ایک کیرتی مان جنہوں نے اسطحفت کیا ہے جن پردنیدی کے روپ میں ایسے شام سندر جی شرمہ شدہ بھاوی جس پروار نے سماج کو بہت کچھ دیا ایسی سیمہ جی شریمتی سیمہ جی ان کے پتر بھی یہاں پر ہیں چراغ بھائی سمانت منچ اپستت بزرگوں نوجوان ساتھیوں پورو وقتاؤں میں کو میں سن رہا تھا کچھ اپنے وقتاؤں میں بتا رہے تھے کہ بھرمڑوں کی دردشا ہو گئی ڈائنی استتی ہو گئی اس کی رکشہ کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں کی ہے اور ہم لوگ اس کے لئے کٹبت دے ہیں اور پٹبت دے ہیں مطروں صرف سناتن کی رکشہ کے لئے ہی نہیں مانوتا کی رکشہ بھی یہ کسی نے کی ہے تو بھرمڑ نے کی ہے اس دردشا بھرشید حرید حدیق سے بڑا ادھارم کوئی دوسرا ہے جس نے مانوتا کے لئے اپنے شریف کا اُسر کر دیا تھا اپنی ہڈیوں کو دان دے دیا تھا شریف کو دیا کر اس مانوتا کی رکشہ کے لئے آتا تائی سے رکشہ کے لئے ان کے ہڈیوں سے ان کی اسٹیوں سے وجر بنا اور مانوتا کی رکشہ ہوئی یہ اُتاراں مات وپرو میں ملے گا کسی اور برادری میں نہیں ملے گا جب سمپون راشتر کی سمسکت آئی راشتروات خطر میں پڑ گیا سنگ چھترو میں بھاجت ہندوستان اور ایک آکرانتہ چلا تھا یونان سے سکندر کس نے سب سے پہلے اس کا آبھاس کر لیا تھا اور پورے ہندوستان کو ایک سوٹر میں ماندھا ایسے چانک کی سنتان ہے ہم لوگ ایسے چانک کی سنتان ہے جس نے اس راشت کی رکشہ کی سنگوں میں بٹے ہوئے بھارت کو گڑوں میں بٹے ہوئے بھارت کو ایک کیا اور چنونتی دی تھی اس ویجیتہ کو اور وہ ہندوستان سے واپس اس کو لوٹنا پڑا کیونکہ یہ شکتی سماج کے اندر بھرامن نے پیدا کی تھی چانک نے پیدا کی تھی یہ بھرامن کی چتی ہے یہ بھرامن کی پرگٹی ہے یہ بھرامن کی ریتی ہے نیتی ہے اس لیے مطروں بھرامن پوجھنی تھا وندنی تھا اب نندنی تھا دس سال کے بچے کو ساٹھ سال کا دوسری برادری کا بزرگ پنڈجی پائلہ کو کہتا تھا یہ صرف ہماری برادری کو شرے تھا کیونکہ ہم نے سماج کے لیے کیا مانوطہ کے لیے کیا راشت کے لیے کیا اور جب یہ پرابہ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم تو اپنے پرتیک چندوں تک تو بھول گئے مانوطہ اور راشت کی بات تو چھوڑیے میں جنیو پہنا ہوں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جنیو بھران کیوں ہیں بہت کم ہوں گے پندرہ بیس پرتیشت تو جہاں ہم اپنے چندوں کو بھول گئے اب میں تو گنجا ہوں کہ اس نے چھوٹیا رکھ نہیں سکتا بالکل ہے آخر تک پال نہیں ہے تو ہم اپنے پرتیک چندوں کو بھول گئے ان پسے آستھائیں ہٹ گئیں تو ہم کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب جب اس راشت کے نرمان کا بکتائے گا جب جب مانوطہ کی رکشہ کا بکتائے گا جب جب سناتن کی رکشہ کا بکتائے گا تو بھرامڑ ایک جو ٹھوکر کھڑا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہوگا ابھی حالی میں ایک سر فریر ہیں سناتن کو مٹی میں ملا دیں گے نشٹ کر دیں گے یہ بیان دیا تھا راج نیتی گروپ سے میں راج نیتی کا منچ نہیں بنانا چاہتا اس لیکن یدی کوئی راج نیتی منچ سے سناتن کو چنوٹی دے گا تو وپر سماج بھی اس کو چنوٹی دینے کی تیار رہے یہ ہونا چاہتے ہیں جب جب ہم سنگٹھت ہوں گے سماجی کوریتی سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے سماج کے لیے کام کرنے لیے آڑے ہوں گے تب ہی ہمارا سمان کی سرکشت رہے گا ہمارا مان اور آن سرکشت رہے گی مطرو سنگٹھت ہو کر سنگھرش کرنا ہوگا کسی سے مانگیں گے نہیں ہم شیر نے کبھی کسی سے مانگا ہے کیا ہم تو سنگھ برادری کے ہیں ہماری ماتوں نے سنگھوں کو جنب دیا ہے یہ کسی سے مانگنے جائے گا کیا ارے ہم سنگٹھت ہوں گے آج لوگتنطر کا یگ ہے بتا دیجئے کہ اگر سنگٹھت ہو گئے تو ہم بیڑا پار کر سکتے ہیں نہیں تو بندہ ڈھار تو کر سکتے ہیں یہ بتا دیجئے آپ کی پوچھ آپ کی پوچھ ہونے لگے گی آپ کی مہتہ بڑھتی جرے چلی جائے گی سماج کے اندر لیکن مول چتی کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس سمجھ تو کی جو مول چتی کو ہو گیا وہ سنگٹھت ہو کر دشا برمت ہوا تو سماج اس کو پوچھے گا نہیں پوجھے گا نہیں مول چتی کو اپنے رکھ کر سنگٹھت ہو کر سنگرش کرنا ہوگا پروش رام جی نے بھی یہ سممان بتایا تھا ہم کو آج ان کی جہنتی کے اوسر پر شوہ یاتنا نکال رہے ہم نگر بھرمڑ کرے گی تو انہوں نے بھی تو ایک سندیش دیا تھا نہ تو سمبودھن بھنجن ہارا ہوئی ہے کوئی ایک داس تمہارا وہ کہتے پھر سیوک مجھو کرے سمکائی ارکرنی نہ کرائی لڑائی سہستر بھاؤ سمجھو رپو مورا اور آگے کہتے سو بلگاؤ بیہائی سماجہ نہ تو مارے چھنیاں سبر آجا یہ ایک آپ سوچئے کتنے سارے راجہ آئے تھے اس میں سوئمبر میں کم سے کم چار بار پانسو کی سینہ لے کر تو آئے ہوں گے وہ اور ایک اکیلا ویٹی کہتا ہے اے رام اس کو سماس سے الگ کر دو ورنہ سب مارے جائیں گے یہ چنوٹی دے سکتا ہے بھام بڑ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر نیتک بل ہوتا ہے اس کے اندر شور ہے لیکن نیتک تا ہے اس لیے وہ سب چنوٹی دے سکتا ہے تو یہ ہمیں اپنے اندر نیتک بل بھی رکھنا ہے شور کو جیویت رکھنا ہے سنگڑھت ہونا ہے اور اپنی مول چھتی کو رکھنا ہے یہی آج ہم جو پروش رام جی کی جہنتی کے اپلکش میں آج یہاں شوما یاترہ نکل رہی ہے اس دن سنگل پتھوں دھنے والا